بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے شہر قائد کا آج کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جوہر موٹ پر واقع شوبنگ مال میں آگ لگنے سے پانچ افراد جاں بھک ہو گئے جبکہ گیارہ بہوش افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ریسکیو ایلکاروں نے امارت میں پھرسے تیس سے پینتیس افراد کو نکال لیا ہے جبکہ مزید افراد کے امارت میں موجود ہونے کی اطلاعات ہیں امارت میں دھواں بھر جانے کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے اسی حوالے سے جان لیں گے ہمارے نمائندے آتف علی ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں آتف بتائیے گا کتنا کس حد تک آج پر قابو پا لیا گیا ہے ریسکیو ٹی میں موجود ہیں مزید کتنا وقت لگے گا میں اس وقت موجود ہوں راشد مناس روڈ پہ جہور موڑ کے قریب جہاں پہ قائم نججی شاپنگ مال کی چھٹی منزل پہ جو ہے اچانک آگ بڑک اٹھی تھی جو کہ پھیلتے ہوئے چونتی منزل تک آب تک آب پہنچی تھی جیسے ایسے فائر برگیٹ کو اطلاع ملی فائر برگیٹ کی اس وقت اگر میں بات کروں تو آٹھ گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں جو پہ آگ پہ کابو پانی کوشش کر رہی ہیں دو آسنار کل اور ایک باؤزر بھی یہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری اب سے کچھ دیر قبل جو ہے فائر آفیسر ہیں ہمائیوں ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں سے تیس سے پیتیس افراد کو ریسکیو کیا گیا جن کو صحیح سلامت حالت میں اس امارت سے نکالا گیا لیکن یہاں کر میں کیجویلٹی کی بات کروں تو یہاں پہ اس وقت بتا جا رہا ہے پانچ افراد ہیں جن کے حلاقت کی تذزیق کی جاری ہے ریسکیو کی جانب سے جبکہ دس افراد شدید تشویشناک حالت میں اسپطال میں منتقیل ہیں بیوشی کی حالت میں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہاں آگ لگی آگ لگنے کی وجہ سے امارت سے بہت زیادہ دھوان بھر گیا تھا ریسکیو کے کام میں پریشانی ہو رہی تھی فائر فائٹرز کو دشواری کا سامنا تھا یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ فائر فائٹرز ہیں جو یہاں پہ لگی ہوئی لفٹ ہے اس کو توڑا لفٹ کے ذریعے جو اندر داخل ہوئے میں آپ کو دیکھاؤں گی میرے کیمرہ میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہ لفٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفٹ کے اوپر جو ہے اس لفٹ کو توڑا گیا ہے لفٹ کو توڑنے کے بعد یہاں سے جو ہے اس کے سنارگل کی مدد سے اندر داخل ہوئے ہیں فائر فائٹر وہاں سے ایک اور مزید ایک باڈی کو نکالا گیا ہے جس کو ریسکیو کیا گیا ہے اس وقت بھی یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہے فائر بیٹر کی گاڑیاں موجود ہیں یہاں پہ ریسکیو کا عمل جو اس وقت جاری ہے کام کیا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے ابتدائی طور پہ کہ آگ لگنے کا واقعہ فجر کی نماز کے بعد پیش آیا تھا کہا یہ گیا ہے کہ چھٹی منزل پہ ایک جنرلیٹر رکھا ہوا تھا جس میں آگ لگی آگ اوپر تار بھی پھیلے ہوئے تھے آگ پھیلتے پھیلتے چوتی منزل تک آگئی چوتی منزل پہ دفاتر بنے ہوئے ہیں اور دفاتر میں لوگ موجود تھے یہی وجہ تھی کہ اس قدر جانی نقصان ہوا ہے پانچ افراد کے علاقت کی تذریق ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے ابھی دس سے بندہ افراد جو مزید اندر موجود ہو سکتے ہیں آگ پر تو کابو پالیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے لیکن اندر دھوہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی جو ہے ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے آتف یہ یہ بھی بتائیے گا آپ نے کہا کہ آگ پر مکمل کابو پالیا گیا ہے تمام افراد کب تک ریسکیو کر لیے جائیں گے مزید کتنا ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر ابھی بھی خدشہ موجود ہے کہ لوگ اندر موجود ہوں گے آجی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شاپنگ مولے اور یہ بڑے رقبے پہ جو محیط ہے اس کی چوتی منزل سے ہم بات کرتے ہیں چوتی منزل سے لے کے پانچی منزل تمام دفاتیر بنے ہوئے ہیں کال سینٹر سے ہیں مختلف دفاتیر ہیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آنکھ پر تو کابو پالیا ہے دھوان بہت زیادہ یہی بجائے کہ لفٹ ٹوڑی گئی ہے کچھ جگہ سے دیواریں ٹوڑی گئی ہیں تاکہ دھوائے کا جو اخراج ہو سکے جیسے جیسے دھوان نکلتا ہے اور جیسے جیسے ان کو نظر آ رہے کہ اندر کوئی بہوشی کے حالت میں موجود ہے یا کوئی شخص فسا ہوا تو اس کے سفوری طور پر ریسکیو کرتے ہیں ان کا کہنا ابھی مزید یہی ہے کہ مزید ریسکیو کرنے میں دھائی سے تین گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں یہاں سے نکالا جائے گا ٹھیک ہے آتف علی اپڈیٹ کر رہے تھے ابھی ریسکیو کا عمل جاری ہے لیکن آت پر کابو پالیا گیا ہے بہت شکریہ آتف آپ کا